ہیلو کبومینز تو میں ہوں آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر ڈکی بھائی تو یار آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نا دو یا تین بوتلیں اپنی چرپائی کے پاس رکھ لو کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر تو تمہاری آنکھوں یا ناکھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تو یار پہلی ویڈیو پہ آتے ہیں جس کا نام ہے مجھے گاجر سے پیار ہے تو یار ابھی تک تو سب کچھ نارمل ہی چل رہا ہے اس بندے نے اپنا نام بتایا ہے اور پھر اس نے بولا ہے کہ میں آپ کو گاجر کے بارے میں بتاؤں گا تو اب تو میں لگ رہا ہوگا کہ ہاں یہ بندہ گاجر کے بارے میں ہی بتائے گا لیکن بھائی پہلے ہی بتا دوں مجھے بھی یہاں تک دیکھ کے یہی لگا تھا گاجر جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ضرور اسے کہیں یہ نا ضرور اسے کہیں یہ نا اوہ بھائی تک گاجر کے فائدے بتا رہا ہے یا بچے ڈرہا رہا ہے تو یار پھر اپنی پینسلیں پکڑ لو اور گاجر کے فائدے نوٹ کرو پھر میں بہت شوق سے گاجر کا توا اور مجھے بہت پسند ہے گاجر اور گاجر کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گاجر جو ہے یہ اگر ہم استعمال کریں گے تو اس سے ہماری باڈی بہت سمارٹ رہیں گے سلم رہیں گے موٹا پانی ہوگا اسے کلیسٹرولیس ہوگا بندے کو کینسر لگے نہ لگے اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈرپے ضرور لگیں گی میں آج آپ لوگوں کے لیے دکھر آیا ہوں کہ میں پوری گاجر کا ہوں گا پوری لیکن آپ لوگوں کے یقین ہو جائے کہ میں اس کو کتنا پسند کرتا ہوں بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ایک سیکنڈ یار تم صرف سوچو تم سوچو کہ اگر ایلین زمین پہ آ جائیں تو تم ان کو یہ بات بول سکو گے کہ ہاں ہم سب انسان ہیں کیونکہ میں تو نہیں بول سکتا بھائی خیر تو اگلی ویڈیو پہ آتے ہیں اگلی ویڈیو کا نام ہے مجھے چمچ سے پیار ہے ہائی گائز آج میں آپ لوگوں کو اس چمچ کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا کہ چمچ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتا ہے چلو بھائی اپنی اپنی کاپی پینسلے پھر سے پکڑ لو کیونکہ اب یہ چیز تمہیں چمچ کے ایسے استعمال بتانے لگی ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہونے لگے تو سنتے ہیں ذرا اگر آپ ایک چمچ روزانہ اپنی جیب میں اپنی ساتھ رکھیں گے تو یہ آپ کی بہت کام آ سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلا ہے تو اس چمچ سے آپ اس کی سر پہ بھی اس طرح مار سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ہوتل میں جائیں گے تو آپ اس سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں ہاں بھائی ہسنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ ہوتل والوں نے چمچے بین کی ہوئی ہیں تو جب بھی کھانا کھانے کسی بھی ہوتل میں جاؤ اپنی چمچ ساتھ لے کے جاؤ اور پھر میرے گھر والے بولتے ہیں کہ وڈیو میں گالی نہ دو یار مجھے سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنا ہے کہ اس بندے کو گانا گانے کی ریکویسٹ کس نے کی ہے اور یار اگر تم اپنی زندگی سے اتنے ہی نراشتے تو بندہ کوئی آسان اردو گانا دے دیتا ہے پر نہیں بھائی وکری چل مچتی ہے ان لوگوں کو چین سموکر کا کلوزر گانے کی ریکویسٹیں بھیج رہے ہیں اور مجھے یہ شکل زندگی میں دوبارہ کبھی نہ دیکھنی پڑے کیونکہ یار تم لوگ تو لے رہے ہو وڈیو کے مزے اور کچھ لوگوں کو کرنج بھی لگ رہا ہوگا جو کہ لگنا چاہیے لیکن ایک بات بتا دوں بہت لکی ہو یار تم کیونکہ مجھے وڈیو ایڈیٹنگ کرتے ٹائم کوئی سو بار یہ ایسا برداشت کرنا پڑا ہے دوسورے کے لگیں شایل وڈیو ایڈیو اس میں کنیmmenas ٹائم میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس گاجر کا ہی اثر ہے تو یار آج کے لیے صرف اتنا ہی اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں ایسی کیا چلمہ چریہ ہے کہ تم کمنٹس میں میرا نام ریویل کر رہے ہو کیونکہ کریں گے یار وہ سب بھی کریں گے ایک سیپٹڈ ویڈیو بناوں گا اس میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا اٹینشن لینے کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کچھ اور کمنٹ کرنے کا بول رہا ہوتا ہوں اور تم کچھ اور ہی بتا رہے ہوتے ہو تو یار حسلہ رکھو کر لیں گے کیو این اے بھی تو یار ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک مارو اور اگر تمہیں میرا شگل میلت دے کے مزہ آتا ہے تو یار اکیلے اکیلے تو مزے نہ نہ لو پھر یار یہ تو سیدھی ساتھی یکی لگا رہے ہو یار تو مطلب تو اپنے چاچا چاچی پھپا پھپ پیتایا تائی خالہ انکل آنٹی بھائی بین بیٹا بیٹی اور یہاں تک ہے وہ جو ساتھ والی آنٹی ہیں نا ان سے بھی جا کے سبسکرائب کرو تو ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اوکا گراچی میری پیدائش تھی گراچی میری رہائش تھی میری سائیکی تھی ڈیفرنٹ یاروں نے سگرٹ پہ لائی تھی مٹی سا بندہ پڑکائے بیٹے گانی سرائے کی آدم گیر برو میں نے سرائے کی آخر کوئی وجہ آمد تک on the mic اے الگ زون الگ وائب وان فور ایروڈ ڈائز امہ سائر ام سو ہائے مجھے بیٹ کی ضرورت ہی نہیں بھائی پلیز سنو ٹوپا کیار خونخار بندوق پار یا مو بھار تو کونخا تیری موت میرے سر پر تو چینی تونہی ٹوپا گرے پوکو جیسے سوٹا وہ تارا جو نہیں ٹوٹا ہی پاپ میری ما شوکا تیرے گل گرمینل مجھ سے ٹرتے اب یوٹیوبرز یہ سٹوری پہ نربت لے گھر بیٹ گیلی میرے مو پر